ہلو اینڈ ویلکم گائز میں ہوں تسخیر اور ایشیا کپ کے ریلیٹڈ آپ سب کو پتائے کہ اسکورٹس اناؤنس ہو چکے ہیں انڈیا نے بھی اسکورٹ اناؤنس کر دیا ہے ایشیا کپ کے لیے اور اس پر وکراند گپتہ غصہ ہو رہے ہیں یہ ان کا کیا ریاکشن ہے یہ ہم اس کے اندر دیکھیں گے انڈین میڈیا کیا کہہ رہا ہے تم مجھے ابھی نہیں پتائے کہ اسکورٹ کیا ہے رویت ویرات کا تو پتائے کہ وہ تو ہوں گے ہوں گے پکا اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اور کون کون لوگ ہیں سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا یہ قابل ٹیم ہے یا نہیں لیسٹارٹ جیسے کہ آپ نے جھلکیوں میں دیکھ لیا ہے چند سیکنڈ کے بعد ہم فل ویڈو کی جانب بھی چلیں گے بھارتی سکورٹ کا اعلان ہو چکا ہے ایشیا کپ کے لیے لیکن مشہور بھارتی صاحبی وکراند گپتہ اس سے خوش نظر نہیں آتے مکمل تسلی جاننے کے لیے دوستو ہم چلیں گے ویڈیو کی جانب اگر اب ہماری چینل ازیر کرکر پر پہلی بار آئے ہیں ویڈیو کو ل ایشیا کپ کی ٹیم کا اعلان کیا ہے اور کہیں نہ کہیں ورلڈ کپ کا بگل بھی بچ گیا ہے کیونکہ سترہ کھلاڑیوں کا اعلان ہوا ہے اور اس میں جو بڑی باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کی اور جڑے جا لائک فور لائک ایک ہی طرح کے دونوں سپننرز دونوں آلاؤنڈرز ان کو ٹیم میں موقع ملا لیکن اجیت اگر کرسی جب پوچھا گیا کیا یوشویندر چہل کیوں نہیں ہے تو انہوں نے کہا دو رسپننرز کو رکھنا تھوڑا سا مشکل تھا بڑ میرے کو سب سے زیادہ حرانگی ہوئی ہے رویندر چہل کی وہ کہتے ہیں کہ رسپننر ایک ہی رکھنا چاہیے تھا ایک جو ہے جنوان لیکسپننر جو ہے رویندر چہل جو کی وکٹ ٹیکر ہے جو کی میچ مینر ہے وہ اس کا نا ہونا میرے کو یہ تھوڑا سا سرپرائن ہے میرے کو لگتا ہے کہ ٹیم مینیٹ یہاں سیلیکٹر شور نہیں ہے کہ کیل راہول کی انجری ابھی یہ تک ہیل ہوئی ہے یعنی نگلنگ اور کونسی انجری ہے یہ تو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کیونکہ آپ نے جو ابھی کہا کہ ابھی تک انہوں نے کوئی کمپیٹیٹیو کرکٹ نہیں کے لی تو ان کو کم تک کم کرکٹ کھیل کے ہی جانا ان کو سیلیکٹ کر دے تاکہ ان کے معلوم پڑھ تو جاتا نا بھی وہ کتنے زیادہ فٹ ہے آپ کے پاس وہ کھلاری ہونے چاہیے بولرز ہونے چاہیے جو آپ کو میچ جتا سکے انڈیا میں میرے مچار میں آپ کے پاس بولنگ اٹیک اچھا ہونا بڑا جوری ہے تاکہ آپ کے بولر آپ کو میچ جتا سکیں کہ یہ جو ایک دو رویندر چال کی جو ہمیں حرانگی ہوئی ہے اور جو انفیٹ پلیئرز آئے ہیں ان کی بھی تھوڑی سی میرے کو حرانگی اور چنتہ بھی ہے بلکل ماں کی بارمہ کی بات فیلال آپ کہہ سکتے ہیں کہ سبسیاں ہے کواں خالی ہو گیا اچانک سے مطلب پہلے کے زمانے میں جب ورلڈ کپ کی یا ایشیا کپ کی اتری بڑی ٹیمیں بنتی تھی تو بیس بیس پچیس پچیس کھلاریوں کو پول ہوتا تھا آج چین کرتا ہوں نے بڑی مشکل سے سترہ چنے ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس ٹیم میں سب کو کہہ دیا ہے کہ کسی بھی نمبر پہ آپ کھیلنے کے لیے تیار رہیں اس کے بعد مزاہ مزاہ پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عجید اگر کر چاہتے ہیں کہ ورات کولی اور روید شرما خود وہ بھی ہم بول ڈالیں شاید یہ آپ کو بتاتی ہے کہ آل راؤنڈرز بھارت کی کرکٹ پہ نہیں ہے یہ آپ نے سب کو کہہ دیا ہے بھئی آپ کہیں بھی بیٹنگ کر سکتے ہیں یہ میرا ماننا نہیں ہے آپ کے سپیشلسٹ جو ہیں بیچمن ہوتے ہیں وہ وہاں پہ پوزیشن پہ بیٹنگ کرتے ہیں اور دوسری کہیں بھی بیٹنگ کریں گے اور کہیں بھی یہ میرے کو تھوڑا سا عجیب سا لگا تو لگتا ہے کہ بھارت کی ٹیم ایشہ کب بھی جیت رہی ہے ورلڈ کب بھی جیت رہی ہے لیکن کئی ساری دکتیں ہیں چہل کی بات ہو رہی ہے یا ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ بومرہ اور پرسید کرشنا بھی لوٹے ہیں وہ ٹیم میں ہیں وہاں راہول اور آئیئر تو کرکٹ کھیلے بینا ہی ٹیم میں لوٹ آئے ہیں تو یہ آپ کی کہیں نہ کہیں مجبوری بھی دکھاتی ہے شاید ادھر پاکستان کی ٹیم پر بھی ویسے اعلان ہو چکا اور پاکستان کی ٹیم کی طاقت یہ ہے کہ ایک ینگ کپتان بابر آزم جنہوں نے پچھلے تین چار سال میں جیسے آہستہ آہستہ ٹیم بنائی اور ایک ینگش ٹیم ان کی بھی ہے اور وہ ٹیم اسٹیبلش ہو گئی ہے اب بھارت کے لیے دکھت یہ ہے کہ شاید کئی کھلاڑی ایسے ہیں اس ونڈے ٹیم میں جو اپنا پیک کروس کر چکے ہیں اس دو تاریخ کو بھارت اور پاکستان کا مقابلہ ہے کیا اس میں کل راہل ہی آپ کو گیارہ میں کھیلتے دکھ رہے ہیں اس کر رہا ہوں کہ انڈین کرکٹ کا جو کواں ہے وہ شاید کھالی ہو گئے کیونکہ اس کے لاؤں اور نام ہی نہیں ہے مطلب آپ نے سنجو سیمسن کو بھی انکلوڈ کری لیجیے سنجو سیمسن کا ایس آف نو ففٹی فٹی چانس میں ابھی بھی مانتا ہوں ٹیم میں ہونے کا کیونکہ اجید اگر کر نے کہا ہے کہ کل راہل کی اوریجنل چوٹ تو ٹھیک ہو گئی ہے بہت ان کو کوئی فریش نگل ہے پھر انہوں نے کہا کیمپ ہے پھر وہاں پہ دیکھ لیں گے پہلا میچ دوسرا میچ میں مانتا ہوں کہ کسی بھی ٹیم کی مجبوری کبھی بھی کوئی کھلاڑی ہو سکتا ہے کہ نہیں یار چاہیے ہی چاہیے میرا ہمیشہ ہی ماننا تھا اگر اس کھلاڑی کا نام ہے ویراد کولی یا اس کھلاڑی کا نام ہے روید شرما تو آپ ان کے نگل ہو چوٹو سپنا انتظار کرو لیکن آپ اتنی لیٹ آکے پہلے تو سیمی فٹ پلیوروں کو آپ کہتے ہیں بنا کرکٹ کھیلے پھر وہاں پر بھی آپ کہو گے کہ ابھی نگل ہے ابھی کھلانا نہیں ہے تو پھر آپ ایک ورلڈ کپ پہ مت رکھنا میں نے تو یہ سترہ اور ایک سانجو سیمسن جو اٹھارہ ہے یہ تو آپ ورلڈ کپ کے پندرہ ابھی کے ابھی چون سکتے ہیں یوزویندر چہل نے کیا چاٹنا ہے کیونکہ ان کو وہ رہے گا کیونکہ آپ ایک بیک اپ تو رکھو گی سمجھے نہیں میں نے آپ کو کل بھی ایک سوال بھیجا پوچھا تھا میں نے آپ کو جواب بھی پتایا تھا اب میں آپ کو اگر اس کے بارہ گھنٹے بعد دوبارہ بہی سوال پوچھوں آپ کو نام پھر بھی یاد نہیں آئے گا آپ مجھے ڈاری کریں نہیں پتا ہے نا آپ کو سو سٹینڈ بھائی کو تو کس نے چاٹنا ہے بڑ سر یوزویندر چہل جب ٹیم میں ہوتے ہیں چہل کر آپ کو اکشار پٹیل کی جگہ لگتے تھے کہ ایک سپنر ایکسرا لے جانا چاہیے یار یہ چرچہ تو بڑے دن سے ہم کری رہے ہیں اب اکشار پٹیل کا اس میں کوئی دوش نہیں ہے اکشار پٹیل بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہر بات میرے پہ ہی but the fact is کہ اجید اگر کرنے کا کہ ہم دو رسپنر نہیں رکھ سکتے یوزویندر چہل ریٹ ام لیکسپنر ہے اور کلدیب یادب بھی رسپنر ہے بھی رسپنر ہے بھی لیٹ ام ہے اور ان کا بول اندر بھی آتا ہے باہر بھی جاتا ہے ان دونوں کے پاس ورائیٹی تھی بہت دو سترہ میں تو آپ کی ٹیم نے کہا تھا کلچا کی چوڑی تب وہ رسپنر نہیں تھے لیکن مجھے حرانی ہوتی ہے کہ آپ دو ایک ہی طرح کے لائک فر لائک پلیروں کو ٹیم میں رکھ رہے ہیں اکسر پٹیل روینتر جڈیدہ ٹھیک ہے اور تلک ورما کیا وہ بیک اپ میں ایسا نہیں سکتا کیونکہ سنجو آیا بہت جلدی ہو گیا کیا آپ نے ان کو کسی ون دے میچ میں دیکھا ہے یہ وہی پلیرز ہیں یہ وہی منجمنٹس ہیں جو کہتی تھی ورلڈ کپ سے پہلے تیس تیس مائچ سب کے کھیلے ہونے چاہیے وہ ایک ون دے میچ نہیں کھیلے اسیا کپ آپ لے کے جا رہے ہیں ایڈون نو کہ سنجو سامسون کیونکہ اتنے عرصے سے کھیل رہے ہیں ان کو ان کو رکھنا چاہیے تھا اب یہ کہیں گے ہمیں ایک لیفٹ اینڈر مل گیا match وہ پچوں کے ساتھ کھیلے محلے کا match سیلیکشن تو بھائی تھوڑا کنٹروورشیل ہے تیس مائچ ہونے چاہیے لیکن اسیا کپ کھیلنے جا رہے ہو ان شرلنکا پاکستان کھیلنا ہے پاکستان شرلنکا بھی کھیلنا آپ نے شرلنکا جو چیمپین دیفینڈنگ چیمپینڈ جی تو یہ ابھی آپ کی ٹیم میں off spinner ہی نہیں ہے کوئی نہ آپ کی ٹیم میں رائٹ Black spinner نہ آپ کی پاس off spinner ہے نہ ہی آپ کے پاس Left Arm Medium Pacer ہے چلو وہ تو اب پیدا نہیں کیا دہ سکتا بومرہ اور Siraj اور Samy میں سے سیلی ٹیم تو بری نہیں ہے ٹیم اچھی ہے بٹ اگین آج کاغصر رہے ہو آپ پاکستان کی خلاب جو پاہلا مچ ہے اس میں تھوڑا آپ کو اور clear ہو گا وہ دیکھو اسیا کپ مشکل ہونے والا ہے بڈ اسیا کپ is the right preparation and I think پچھلے سال Asia Cup کیونکہ انڈیا کی performance خراب تھی it led to آپ کی World T20 کی performance بھی خراب because confidence dip کرتا ہے میں اسی لیے سامحاؤ تھوڑا پیچھے مرکے جاتا ہوں آپ نے West Indies کے تین matches کا جو استعمال کیا یا استعمال نہیں کیا جو کہہ کے کیا کیا وہ آپ کو آج سترہ میں ریفلیکٹ ہوا ہے اس طریقے جو نہیں ہوا ہے نہیں ہوا تو پھر بہتر نہیں ہوتا ہے کہ رویت شرما اور ویراد کولی اپنی بیٹنگ لیتے ہے وہ کہہ if KL is injured then Ishan at 5 اور روہت at 5 ویرہی تو میں نے ابھی سوال اٹھایا ہے 5 میں نے 4 بھی ہو سکتا ہے پاکستان کے لئے opening کون چاہے گا مطلب ایک تھوڑا یہ رہے مطلب حقیقت ہے یہ کیا درہا رہی یہ کیا کیا درامہ ہوا مطلب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی یار یہ میں بار بار ایک کی بات کھتا ہوں یار یہ کرکٹ بیلانگ سو دا فینس پہلا محچ بہی ہے اور شاید آپ ایشیا کرپ میں ایک بار نہیں دو بار نہیں تین تین بار کھیلیں گے اگر دونوں ٹیمیں فائنل گئیں تو تین بار تو کھیلیں گے تین بار آپ کھیلیں گے اور تین بار آپ ایک طرح سے فیجکلی آپ ٹھیک ہو لیکن جو ایموشنل سیس آتا ہے جو اوپر سے دیکھ لیا تھوڑا سا غصہ ہے ٹیم کو صحیح بتاتے ہوئے لیکن ہاں جو چیزوں کی ضرورت تھی جیسے کہ لیفٹ آرم رائٹ آرم رسٹ سپنر کہ ہم دو نہیں رکھ سکتے لیکن وہ ویرائیٹی ان کی دونوں الگ الگ ہیں اس باس میں بھی اگری کرتا ہوں یار ویقرام گوپتہ صحیح رہے ہیں ویسے دو ہیں تو یہ کوئی تک نہیں بنتی کہنے کہ ہم دو کو نہیں رکھ سکتے رسٹ سپنر آرے وہ لیٹس سے قرار آئے وہ رائیٹ سے قرار آئے ہیں تو الگ طریقے سے قرار رہے ہیں ویرائٹ اور روحی شرمہ ہیں تو سٹرونگ ہے مسئلہ یہ کہ ایکسپیرینس نہیں لیکن ہاں انڈیا میں ایسا نہیں ہے انڈیا پیلئیر کو سوچ دیکھ نا پڑے گا کہ وہ کتنا پر فورم کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں نہیں دیکھو تھوڑا سا جو چوک ہو جانے والی سین ہے جیسے یہ بتانے کہ بندے کا ایکسپیرینس نہیں ہے کھلاڑی کو اور ان کو سیلیکٹ پاکستان سے میچ کسی اور سے ہوتا پہلا میچ تو کانفیڈنس اوپر کرنے کے لئے میچ تو ہوتا لیکن وہ سب سے بڑا سب سے سردرد والا میچ دیکھتے کیا ہوتا ہے